موسیقی سلوات پڑھیں گلند آواز کے ساتھ لعبت فرمائیں کافی اب آپ تشریف فرمائیں جس سے سلوات نہیں آتی اس سے معافی ہے جس سے آتی ہے وہ چودہ کی ذات پر احسان والی نہیں ایمان والی گلند سے بلند صلوات دل آواز فرمائیں اعوذ باللہ انشیطان ابتیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولو ما خلق اللہ نوری بلند ترین صلوات دل آواز فرمائیں دعا گوہوں کے خالق لمجزل مخدومہ کنین کے صدقے سے ہمارا یہ جشن اپنی عظیم باہرگاہ میں منظور اور مقبول شروع ہے عراقین اچھے شہبان تمام سنی شیعہ بھائیوں کا جشن میں شریک ہونا عبادت میں شمار فرمائیں ایسے ہی آپس میں اتفاق اتحاد پیار محبت رہنے کی توفیق اطاف فرمائیں کریم اللہ آج کس رات کا صدقہ جو مومنین مومنات بھی اولاد ہیں جلد سے جلد نمازی ازدار ماتمی فرزن وارث اطاف فرمائیں مرنے سے بہنے چہادہ امام سمین کی زیارت حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائیں ہمارے وارث کو ظہور جلد فرمائیں امام کی زیارت سے مشرف فرمائیں دعاوں کی قبولیت کے لئے بلند سے بلند صلوات اللہ وقت فرمائیں اللہ و حمد جتنے عباب کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر وہ پنڈال میں اندر حال میں تشریف لے آئیں تاکہ جو بارش کا محول ہے وہاں پر مومنین کور ہو جاگئے سلوات پڑے بلند آواز کے ساتھ نہایت ہوا جب القدر سلطان علماء سلطان الخطبہ برادر زیوکار سرکار علامہ علام جعفر جتوئی صاحب رونے کے افروز ممبر ہیں آپ کے درمیان اور ان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا لیکن میں جتنی دیر بھی محور گفتگو رہوں آپ کی توجہ کا محور مرکز قبلہ قابعہ فقط ذکر حسین ابنی علی ہونا چاہیے ہاں جانت رہیں گے تو پھر لطفہ جائے گا پہلا فکرہ ہر بندہ درود پڑتا ہے جشن کا آغاز ہو رہا ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ ختم ہونے لگا ہے نہیں ابھی بہت سے آباب ہیں پڑھنے والے پہلا فکرہ علوی صاحب پڑھنے میں لگا ہوں معصوم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ خدا سلوات پڑھتا ہے تو اس کے اسی بدن سے ایک ایسی خوشبو نہیں کرتی ہے جو پدن سے ہوا میں ہوا سے فضا میں فضا سے خلا میں مجھے نہیں پتا کون کہاں تک پرواز کرے جو بندہ گھر سے جشن سننے کی خاطر آیا ہے خلا سے پہلے فلک پر پہلے فلک سے دوسرے فلک پر دوسرے فلک سے تیسرے فلک پر دوسرے فلک سے چوتھے فلک پر اور اسی طرح جب پورے عالم افلاق میں وہ خوشبو سلوات پھیل جاتی ہے تو تسبیحوں تختیص میں مشہول ملائکہ ایک دوسرے کی طرف دے کے کہنے ہوں ملائکہ تسبیح چھوڑو سہیتے سمیٹھو رکود تمام کرو چلو زمین پر حسین کی آمد کا تکشن شروع ہو گیا زندہ باد علی کے چیہاں یہ ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے سیدہ کی بارگاہ میں ایسے نے ہاتھ اچھے حیدری یا علی مسئلہ حاجی صاحب دعا فرمایا آپ جی ہیں سونی خان صاحب کبلہ دعا فرمائے ہے توجہ نبیوں کے سلطان کی حدیث ہے دیکھیں یہ تین شابان ہو چار شابان ہو سات شابان ہو گیارہ شابان ہو پندرہ شابان ہو تیرہ رجب ہو پندرہ رمضان ہو گیارہ زکاد ہو سترہ ربیل اول ہو بارہ ربیل اول ہو مینسی والو ویہاڑی والو کیروٹ پکا والو پورے پاکستان والو یہ تاریخیں ہیں کبلہ چاند کی لیکن یہ چودہ وہ ہے جو چاند سے پہلے ہیں جو پہلے مہنچ گئے ہو کیا بات ہے انہات ہوگی ماں حسین کی کسی کا مہتاج نہ فرمائے ملکہ بولا حیدری آپ کیوں سدہ سلامت رہے یہ چودہ مقصود تھا وہ ہے جو چاند سے پہلے ہیں یہ چودہ وہ ہے جو سورج سے پہلے ہیں یہ چودہ وہ ہے جو آرچ سے پہلے ہیں یہ چودہ وہ ہے جو فارج سے پہلے ہیں دسویں درجے پہ فارج جناب سلما سلطان الانپیاء کی بارگاہ میں آیا ہاتھ بان کے بناب میں کہتا ہے مالک آپ کب سے ہے جو بندہ حرف حرف کا خریدہ بابا خاور شاہ کی ہے پھر ڈالوٹ کے بولے پھر بھی حق آدھا نہیں ہوتا سلمان نے پوچھا مالک آپ کب سے ہے مالک آپ کب سے ہے فرمایا سلمان تُو نے انصاف نہیں کیا بولا کیا ہوا فرمایا سلمان کب کا لفظ بنا ہے دو حرفوں سے مل گئے کاف اور بے حرف نہ تھے ہم تھے زندہ بادنی کے شیعہ یہ حق بنتا ہے جائش منانے کا ہار سنا تھے ہم تھے سلمان کہنے لگا مولا جب آپ آئے تب کیا تھا فرمایا سلمان جب ہم آئے تب تب بھی نہیں تھا جب تب بھی نہیں تھا تب کب بھی نہیں تھا سلمان نے سوالوں کے بدلہ سوالوں کے بدل کے کہنے لگا مولا یہ آسمان کہا نہیں تھے یہ زمینیں کہا نہیں تھی یہ آرش کہا نہیں تھا یہ فرش کہا نہیں تھا یہ لہو کہا نہیں تھے یہ کلم کہا نہیں تھے یہ رشتے کہا نہیں تھے یہ فرشتے کہا نہیں تھے یہ دریہ کہا نہیں تھے یہ سمندر کہا نہیں تھے یہ سن سبیر کہا نہیں تھے سلمان کا رنگ زرد ہوا کام تو یہ ہاتھوں سے کہنے لگا مالک جب کچھ نہیں تھا تو پھر رہتے کہاں پر تھے کیا بات ہے کیا بات ہے ان ہاتھوں کی ملکے حیدر 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 مزر بھائی کچھ نہیں تھا پھر آپ رہتے کہاں پر تھے مزر جاوے صاحب اگلے فکرے پہ بندہ وہی بولے گا جو میری طرف عابد بھائی دیکھے گا کیونکہ اگلے فکرے کا تعلق پڑھنے سننے کے ساتھ نہیں بھلکہ دیکھنے کے ساتھ ہے باوہ خبر صلی اللہ علیہ وسلم سلمان نے پوچھا مالک جب کچھ نہیں تھا پھر آپ رہتے کہاں پر تھے فرمایا سلمان جہاں پر خود ہو رہتا تھا زندہ بادنی کے سیاں جہاں پہ سلمان کو جواب دیا مالک آپ کب سے فرمائے اولو ما خلق اللہ نوری بس دو باتیں میں کہنے لگا ہوں جاگنا خدا کے لئے اولو ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا اللہ نے جب سرکار مصطفیٰ کے نور کو اپنے نور سے جدا کیا نور مصطفیٰ نے نور خدا کو سجدہ کیا سجدہ اتنا طویر تھا کہ جبین محمد مصطفیٰ پر ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار پسینے کے قطرے نموتار ہوئے اللہ نے کہا یہ کسی عام بندے کا پسینہ نہیں ہے یہ رحمتِ گول کا پسینہ ہے یہ میرے حبیب کا پسینہ ہے یہ میرے محبوب کا پسینہ ہے یہ یاسین کا پسینہ ہے یہ تاہا کا پسینہ ہے یہ مضمل کا پسینہ ہے یہ مدسر کا پسینہ ہے اللہ نے مصطفیٰ کے پسینے کے قطروں کو ضائع نہ کیا سوال کرو بھئی کیا کیا کسی سے آدم کو بنایا جو عظمتِ مصطفیٰ سننے کا ہرن جانتے ہو اللہ نے مصطفیٰ کے پسینے کے قطروں کبھی ضائع نہ کیا کسی سے آدم کو بنایا کسی سے نوہ کو بنایا کسی سے ابراہیم کو بنایا کسی سے اسماعیل کو بنایا کسی سے موسا کو بنایا کسی سے عیسو کو بنایا کسی سے یعقوب کو بنایا کسی سے یوسف کو بنایا اور دنیا یہ کہتی پھرتی ہے کہ جس نے حسنِ یوسف کو دیکھ رہا ہو وہ سرکار مصطفیٰ کو دیکھے جس نے مصطفیٰ کا حسن دیکھ رہو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھے یہ مولنی کی عقل کی مطماری گئی ہے یہ کمیوں کی چیزیں سرداروں میں ڈھوڑتا ہے جاگنا جوانی والے ہو یہ کمیوں کی چیزیں سرداروں میں ڈھوڑتا ہے سرداروں کی چیزیں کمیوں میں ڈھوڑتا ہے محمد اور یوسف کا تقابر بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ محمد سردار ہے یوسف ریت ہے محمد کی محمد سردار ہے یوسف ریت ہے محمد کی اور مینسی وارد جمعہ رات کی روٹیاں مانگنے والے کو پتا ہی کیا ہے کہ آمنہ کے لان کی شاد کیا ہے لیکن ایک تلین افتخار حسینی مینسی کی سرزمین پہ دینے لگا ہے علیک جس پہ زلیخہ عاشق ہو جائے اسے یوسف نبی کہتے ہیں جس پہ خود اللہ عاشق ہو جائے اللہ اکبر کیسے کیسے ہاتھ بلند ہو گئے ہیں میں مقروض ہو گیا ہوئی رہا تھو گا میں ان کے بولا حیدری آپ جیئے آپ جیئے ہے تو وہ جو کہنے جس پہ خود آپ کو خوش ہونا چاہیے آج کے دن ہمیں ہم سب کو پوری کائنات خوش ہے وہ اللہ جو بدن بھی نہیں رکھتا وہ بھی خوش ہے ہاں جاگنا آجی صاحب وہ اللہ جو بدن بھی نہیں رکھتا جب حسین کی آمد ہوئی نا اس کائنات میں علوی صاحب نبی بھی آئے وسیب بھی آئے ولی بھی آئے سب آئے لیکن مبارک بات کی خاطر یا ایک فرشتہ زمین پہ آیا یا دو فرشتے زمین پہ آئے تین فرشتے بھی میں نے اکٹھے نہیں دیکھے جو آسمان سے زمین پر مبارک بات کی خاطر آئے ہوں لیکن میں دیکھوں گا کون سا بندہ کہاں تک پرواز کرتا ہے لیکن جس کے سینے میں تیر ہے تھڑکر مہلی ہے لیکن جب تیرے مرشد حسین کی آمد ہوئی ساتوں آسمان فرشتوں سے خالی ہو گئے کیا بات ہے کیا بات ہے ان ہاتھوں کی مل کے حیدری ساتوں آسمان خالی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کا گرہ لے کے زمین پر آتے رہے زمین پہ آتے رہے مبارک بات دیتے رہے چالیس دن تک اللہ کے نیابت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پہ آتے رہے علی بادشاہ کو مبارک بات دیتے رہے اور اللہ نے یہ اعلان کیا کہ حضرت جبرائیل سے کہا جبرائیل جا کے مرشد علی سے کہہ دینا جا کے اپنے استاد علی سے کہہ دینا اگر میں اللہ بدل رکھتا خود چل کے مبارک بات کے لیے زمین پہ آتا کیا بات ہے آپ جیئے سدہ سلام بس آخری دو بات ہیں یا علی مدد کیونکہ قبلہ سے جو وعدہ ہے وہ ہے ڈیڑھ بجے گا دو منٹ رہ گئے اور دو منٹ میں بات ختم کرنے لگو ہے تو وہ جو سرکار آپ کو صرف ایک فکر میں پورا تنویر بھائی شابان سناؤں اور ممبر قبلہ کے حوالے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے شہر و رمضان اللہ ذی انزلا فیہ القرآن آپ نے پریشان ہونا تھا کہ مہینہ شابان کا ہے مولوی صاحب نے رمضان کی آیت علاوات کی ہے سونی خانجی آج صاحب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے شہر و رمضان اللہ ذی انزلا فیہ القرآن کہ رمضان وہ مہینہ ہے رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا لیا قرآن میرے سارے پر رکھ مجھے پانچ کی قسم مجھے بارہ کی قسم مجھے چودہ کی قسم مجھے اور کے خالے کی قسم مجھے ممبر حسین کی قسم مجھے اس نے جشن پاک کی قسم اگر میں جھوٹ بولو یہی پہ گوں گا ہو بلکہ دو نازل ہوئے ہیں جاگرہ جو پہلے پہنچ گئے ہو جو نہیں پہنچے میں نے آپ کو بھی تنہا نہیں چھوڑنا رمضان میں ایک قرآن نازل نہیں ہوا بلکہ دو نازل ہوئے ہیں ایک پندرہ رمضان کو نازل ہوا ایک شب قدر میں نازل ہوا ایک کو قرآن ناتے کہتے ہیں ایک کو قرآن سامد کہتے ہیں ایک قلب مصطفیٰ میں نازل ہوا ایک گود مصطفیٰ میں نازل ہوا لیکن شابان تیری عظمت اسمت کے کیا کہنے تجھ میں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ کئی قرآن نازل ہوئے سوالکورو بھائی دن کون سے میری طرف توجہ رہے گی پھر نہ لٹکے بولے مجھے عزت حسین کی قسم ہے پھر بھی حق کا دنی ہے تو شابان تیری عظمت کے کیا کہنے شابان تیری عظمت کے کیا کہنے شابان تیری عظمت کے کیا کہنے تجھ میں ایک نہیں بلکہ کئی قرآن نازل ہوئے سوالکورو بھائی کون سے کسی آ جو پہلے پہنچ گئے ہو سلام ہے آپ کو شابان کی ایک ہوئی فکریں بھی پڑھوں گا چہرے بھی پڑھوں گا شابان کی ایک ہوئی تو حیاء کا قرآن نازل ہوا شابان کی تین ہوئی تو شریعت کا قرآن نازل ہوا شابان کی چار ہوئی تو وفا کا قرآن نازل ہوا شابان کی سات ہوئی تو اطاعت کا قرآن نازل ہوا شابان کی گیارہ ہوئی تو حسن کا قرآن نازل ہوا اور شابان کی پندرہ ہوئی تو پھر قرآن کا قرآن نازل ہوا زندہ بادنی کے شیعہ زندہ بادنی کے شیعہ ملکہ بولو حیدری یا علی مشکل گوشال آخری بار بس جانے لگو بلکہ بیٹھنے لگو ہاں جانا نہیں آنا جائی نہیں سکتے عبادتوں پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے صحابہ صحابہ بڑے بڑے محراب میں ایک نماز کی بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں ہم پر اعتراض ہوتا ہے یہ نماز کی بات نہیں کرتے عام طور پہ کوئی شخص نماز پڑھ کے آتا ہے تصویحات میں دروشری پڑھتا لوگوں کو ملتا ہے تاکہ دنیا کو پتا چلے میں بہت بڑا نمازی ہوں لیکن جب علی والا نماز پڑھ کے آتا ہے نا تو نماز عشق رہنے والوں کو بتاتی ہے وہ دیکھو علی والا آ رہا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے انہوں کی ہاں نمازوں پہ گھمنڈ نہ کر جنت تیری نمازوں سے نہیں اس کے حسین سے ملے گی ہاں حسین کی صدو سلامت رکھے میں آخری فکرہ کہنے لگا مجھے نہیں پتا کون کہاں تک پرواز کرے نماز یہ پڑھو روزے رکھو ہم روکنے والے نہیں بھلکہ ہم تو بتانے والے ہیں نماز پڑھو روزے رکھو آج پہ جاؤ زکاة عدا کرو لیکن عزت حسین کی قسم ہے نماز پڑھو لیکن نماز پڑھنے سے حلوی صاحب یہ پتا نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافع کون ہے چہرے بھی پڑھ رہا ہو فکرے بھی پڑھ رہا ہو نماز پڑھنے سے ہرگز پتا نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافع کون ہے روزہ رکھنے سے پتا نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافع کون ہے زکاة عدا کرنے سے پتا نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافع کون ہے تصویح پڑھنے سے پتا نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافع کون ہے تلاوت قرآن کرنے سے پتا نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافع کون ہے آزام دینے سے بتا نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافع کون ہے اکامت کہنے سے بتا نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافع کون ہے مکہ رہنے سے بتا نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافع کون ہے مدینہ رہنے سے بتا نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافع کون ہے نجف رہنے سے بتا نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافع کون ہے کربلا رہنے سے بتا نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافع کون ہے مشد رہنے سے بتا نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافع کون ہے کربلا رہنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافع کون ہے اب آپ پہننے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافع کون ہے اب آپ پہننے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافع کون ہے توپی سر پر رکھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافع کون ہے مصوہ کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافع کون ہے بڑے بھائی کی کمیز پہننے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافع کون ہے چھوٹے بھائی کی شہوار پہنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافع کون ہے مینسی والا سوال کرو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مومن کون ہے منافع کون ہے پھر فیصلہ ہونے لگا ہے نبیوں کے سلطان کی بارگاہ میں کسی نے آکے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مومن کون ہے منافع کون ہے نبیوں کے سلطان میں فرمایا اپنے مجمعہ موقعات میں میرے بھائی علی کی ولایت کا اعلان کرنا پھر چہرے دیکھنا چہرہ کھیل جائے تو مومن ہے بگڑ جائے تو مناس ہے بھلا بھلا سکھی زرداری کلندر بھلا سکھی زرداری کلندر